انہیں کلاس 3 کر دیا تو ہم اب اسے سیو کرتے ہیں سیو کر لے اس فائل کو اب ہم اسی فائل پر جاتے ہیں یہ والا سیو کیا ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھ رہے پہلے 2 تا اب 3 ہو گیا تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں نیو ٹیپ کریٹ کرتے وقت تو بے شک آپ نیو ٹیپ کریٹ کریں یا اگر آپ نہیں چاہتے کہ رشت نہ ہو میرے ساتھ یہاں پر زیادہ تعداد میں نہ ہو بس ایک ہی ہو جو میں چاہتا ہوں وہی رہے تو آپ بس سمپل ساتھ ساتھ یہاں پر جو کام کرے سیو کرے پھر وہ واپس آئے ریفریش کرے تو یہ دیکھ رہے یہ ساتھ یہاں پر آ جائے گا اب آپ کو واپس چلتے ہیں سیکیا تو اب یہ تو ہوا ہمارا ہیٹ ٹیگ ٹائٹل ٹیگ یہ دو تو ہوئے اب اگلی اگلی ٹیگ جو ہے وہ بہت انٹرسنگ والا ٹیگ ہے کیونکہ یہ تو اس کا سر ہوا پوری بوڑی کا سر تھا یہ جو آپ نے کریٹ کرنا ہے یہ سر تھا تو بوڑی آپ کو یہ یہاں پر جو بھی آئے گا تو یہ سارا یہاں سے لے کر یہاں سے نیچے جو کچھ ہوگا یہ سب کچھ یہ سب کچھ بوڑی ٹیگ میں آتا ہے یہ پیچرز یہ ٹیکسٹ یہ ویب سائٹ وغیرہ یہ ایمیج ویڈیو گوگل لوگوز سب کچھ بوڑی ٹیگ میں آئے گا تو اسی لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑی ٹیگ ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں آپ ڈریکٹ ایمیج نہیں پوٹ کر سکتے کیونکہ اس کے درمیان بہت سے ویڈیو آئیں گی جو تقریباً تین چار ویڈیو تو ہوں گی اس کے بعد آپ کو ایمیج کس طرح ڈالنی ہے وہ بھی سکھاؤں گا کیونکہ آپ ڈریکٹ ایک سیڑھی چور کر ٹوپ پر نہیں جا سکتے آپ کو ایک سیڑھی چڑھ کر ایک ایک سیڑھی چڑھ کر ایک ہی سٹیپ کر کے آخر تک پہنچنا ہوگا ٹوپ تک پہنچنا ہوگا کوئی بھی اس طرح نہیں کہ چھلانگ لگائے ہائی جیسا وہ بیلڈن سے اوپر چل جا 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 ہے آرمین کی طرح یہ وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کچھ نہیں کر سکتے آپ زیادہ زور کریں گے تو جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ آپ بھول جائیں گے تو اس لئے یہ سب بات میں آئیں گے اب ہمیں ہمارا گول کیا ہے ہمارا گول صرف سٹارٹنگ پر ہے نیشل پوائنٹ پر ہے ہمارا فوکس تو اب ہم لکھتے ہیں بوڈی ٹیک اسی طرح جیسے ایسٹیمل ہیڈ ٹیک کو آپ نے اوپن کیا کلوز کیا اسٹیمل ٹیک کو آپ نے اوپن کیا کلوز کیا ہیڈ ٹیک کو آپ نے اوپن کیا اور پھر کلوز کیا تو اسی طرح آپ کو بوڈی ٹیک کو بھی اوپن کرنا ہوگا بوڈی ٹیک کو بھی آپ کو اوپن کیا میرے چاہتا ہوں آپ سے بوڈی ٹیک یہی پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں بند کروا سکتے ہیں یہ پر بھی آپ بند کر سکتے ہیں پھر آپ بند کیا لیکن آپ یہاں پر جو کچھ لکیں گے تو اس طرح کی جائے گا تو آپ کو شاید کس پوچھا نہ لگے میں بزرد خود کی در مجھے میں صرف ڈیریک کی اس طرح کرتا ہوں اس کو بہت نیچے لے جاتا ہوں یہاں پر کھلے دل سے کھلے ارمانوں کے ساتھ یہاں پر اپنا کام کرتا ہوں تو ہم کیا کریں گے جو بھی آپ لکھنا چاہے جیسے کہ میں لکھتا ہوں کھلے 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 ک کیا کم کنم با مخارج کرتا کم کنم با سکتا کیا کم کنم با با سکتا یہ تھا ہمارا چڑھ سپیلیگراب اس کو آپ پرسنل ہی نہ لے کے ہاں یہ فیلمز تو ہے دل میں میں وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہوں اپنی فیملی کے لیے جو اور کوئی نہ کر سکے تو سیسی طرح یہ کچھ لکیا آپ لوگوں کو سمجھانی کیلئے تو ہم چلے سیو کرتے ہیں سیو کرتے ہیں جاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ خالی تھا خالی ہے اور یہ آپ پر فور تھا تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کلاس سیکنڈ دیکھ رہے ہیں ہم نے کلاس نمبر سیکنڈ لکھا یہ آپ پر بوڈی ٹیک میں کچھ ٹیکسٹ لکھا ہے تو اب جاتے ہیں اس کو ریفرش کرتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں یہاں پر کلاس ٹو آ گیا اور یہاں آئی لاب مائی فیملی مور دین آدھرز آئی لائک ٹوڈو مور دین آئی کوڈ ڈو فور مائی فیملی آر انڈ فور آر آر تو یہ ٹیکسٹ میں نے لکھا یہ ٹیکسٹ بوڈی میں شامل ہوتا ہے اب اس کا ڈانچ شروع ہوگا تو آج کی ویڈیو یہی تک تھی آئی ہاپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسی طرح ویڈیو کو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد لائکن کو ضرور دبائے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے آپ اسٹری ایمیل کو سیجھ سکیں تاکہ آپ اپنی ارننگ سٹار کرسکے اپنی فیملی کو سپورٹ کرسکے آپ خود کو سپورٹ کرسکے تو تو میری کوشش بس صرف یہی رہے گی کہ آپ لوگوں کو سکھا ہوں لیکن نہیں سرنین کہ آپ لوگوں کا آپ لوگوں کی کوپی کھول دوں آپ کو سمجھ جائے آپ کو اس ور پریکٹس کرنی ہوگی ایک پریکٹس آپ نے کی تو انشاءاللہ آپ بیس بیس دن پندرہ دن کے اندر کورس مکمل ختم ہوتی ہی آپ ایک اچھی ویب سائٹ کرنا جان چکے ہوں گے آپ ایک اچھی ویب سائٹ کرنا سیکھ چکے ہوں گے سو دعا یاد رکھے اللہ حافظ سکتا ہوں گے